نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آونو کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتکون صدق اللہ مولانا العظیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں روزہ کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حصول بتایا ہے جب ہم تقویٰ کی بات کرتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے آپ کی خدمت میں روزہ اور تقویٰ پر ایک پروگرام پیش کیا تھا کہ تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا احتساب بھی کرتے ہیں احتساب نفس تو آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے روزہ اور احتساب نفس اسے ہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں موجود ہوں محترم جناب پروفیسر علیہ السلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ سلام علیکم روزہ تو ہم رکھتے ہیں تو اس سے ہم اپنا احتساب نفس بھی کرتے ہیں کیا فرمائیں گے بالکل صحیح ہے جی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں باقی عبادتوں کو تو لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن روزہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے اور یہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے یہ اسے دوسری عبادت سے ممتاز کر دیتی ہے اور احتساب نفس خود اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ چلتا ہے اور اس کی ٹریننگ ہوتی چلی جاتی ہے میں بھوک کے عالم میں کھانا کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا پیاس مجھے لگی ہوئی ہے بار بار گلہ خوشکو رہا ہے اور طلب پیدا ہوتی ہے پانی کی لیکن میں باوجود اس کے کہ میری دسترس میں ہو باتھروم میں اگر میں نہا بھی رہا ہوں ہر مسلمان مسلمان کی نمائندگی کے طور پر میں ایک رب سے استعمال کر رہا ہوں تو کوئی مسلمان یعنی کلی بھی کر لے تب بھی اسے احتیاط کرے گا کہ کوئی پانی کا کترہ بلکل ایسی ہے گلے میں نہ چلا جائے اندر نہ چلا جائے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور میں نے بجھا لانا ہے اور اگر اس کی خلاوار جی ہو گئی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اور مجھے پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور اللہ کا حکم جو ہے میں نے بجھا لانا ہے یہ جو اللہ کے حکم کو بجھا لانے کا کی کا ارادہ اور عظم اور صلاحیت یہ جتنی قوی ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی انسان کا یعنی اطاعت اور حضوری بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہی اتصاب نفس ہے کہ میں نے اپنے نفس کو روکنا ہے کہ کسی ایسے کام میں مقتلہ نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی پر مبنی ہو اسی لیے یہ روزہ میں یعنی اتصاب نفس کو لازم قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من ساما رمضانا ایمانا و احتصاب وفرالہو من زمبہی ما تقدم و تاخر کہ جس بندے نے ایمان اور احتصاب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے گناہ معاف ہو گئے چاہے پچھلے ہیں چاہے اگلے ہیں بلکل پچھلے معاف ہو گئے اس لیے کہ اس نے اپنا احتصاب کر کے اللہ سے معافی مانگ لی پچھلے گناہوں پر اور ان کو معاف کروا لیا اور اگلے گناہ معاف ہو گئے اس لیے کہ اس نے احتصاب کر کے اپنے اندر یہ طاقت پیدا کر لی کہ مجھے اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا ہے اور اگر اللہ کی اطاعت سے وہ باہر ہوا تو توبہ کر لی رجوع کر لیا اور اس نے گویا اپنے گناہوں کو بخشوا لیا تو یہ احتصاب کا عمل جو ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں کے جو تصورات ہیں ایک تو نفیہ ذات کا فلسفہ ہمارے ہاں غالب ہے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں جی میں کچھ نہیں ہوں اور میں تو کوئی بڑا گناہگار ہوں اور گناہگار ہونے کے ساتھ ہی ہم زندگی گزار دیتے ہیں اور اسی زورت میں مر جاتے ہیں صرف گناہگار بھی نہیں سیاہکار اور پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو یہ چیزیں تو یہ آجزی کے طور پر کہتے ہیں اور سمجھتے رہتے ہیں اپنے آپ کو یعنی ہمارے سامنے اپنی ہی زندگی کا وہ رخ نہیں ہوتا جس میں ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہم نے انسانیت کی خدمت کی ہم نے بھلائی کے کام کیے ہم نے علم حاصل کیا ہم نے دوسروں کو فائدے پہنچائے جو مصبت عمل ہیں ان پہ ہماری نظر نہیں ہوتی ہماری نظر ہوتی ہے ساری کی ساری اپنے گناہوں پر اور گناہگار کی حیثیت سے ہی ہم زندہ رہتے ہیں اور گناہگار کی حیثیت سے ہی ہم اپنی زندگی پوری کر کے لگ یہاں پہنچ جاتے ہیں اور ڈر اور خوف کا عالم ساری زندگی ہم پر تاری رہتا ہے تو اس نویت کی سوچ رکھنے والے انسان جو ہے نا وہ متناسب زندگی نہیں گزار سکتے ان کی زندگی کا ایک پہلو دبا رہتا ہے ایک پہلو جو ہے نا وہ نمائے رہتا ہے اچھا تو جب آپ گناہگار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں تو پھر جناب آپ گناہ سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے نا کہ بھئی سالے زندگی گزارو اور میری اطاعت پر قائم رہو اور شیطان تمہارا دشمن ہے اس سے تم نے لڑنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اسے شکست دینے ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت اطاعت فرمائی ہے ایک تو نفی ذات کے فلسفے سے باہر آئے اپنی حقیقت کو پہچانے اور اللہ نے آپ کو جو اشرف المخلوقات فرمایا اور کسی مخلوق کو امتحان کے لیے پیدا نہیں کیا انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس امتحان میں کامیابی کی صلاحیتیں اطاعت فرمائی ہیں یہ جو ہمارا کہنا ہے نا کہ ہم تو امتحان میں پورے نہیں اتر سکتے یہ گویا خالق کے اوپر ازام آتا ہے خرار ہیں خالق نے جس نے امتحان کے لیے پیدا کیا اسے صلاحیتیں نہیں دیں صلاحیتیں دیں ہیں بھئی اپنے اوپر اعتماد کریں اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا یہ پھر آگے اگلا پہلو ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اوپر اعتماد کریں اپنی ذات پر اعتماد کریں اپنی صلاحیتوں کو پہچانے قابلیتوں اور قوتوں کو پہچانے جو اللہ نے اطاعت فرمائی ہیں اور ان کو پھر یعنی اطاعت الہی میں صرف کریں ہنہ اس کا عہد کریں عظم کریں خود اپنے اندر اور اپنے آپ سے بھی عہد ہم نے ایک تو کیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے ایک عہد اللہ سے کیا ہوا ہے ایک عہد اللہ کی رسول سے کیا ہوا ہے ایک عہد اپنے آپ سے کیا ہے اور روزہ میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بڑا زبردست قسم کا ہم اپنے عہد حساب کر سکتے ہیں یہ قوت اور صلاحیت پیدا کرتی ہے روزہ اللہ کا استحضار ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں عصوہ نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اس سے رہنمائی اور روشنی لیتے ہیں اور انسپائریشن ہے تو یہ پھر کوئی مشکل نہیں ہے جب ہم ایک مہینے ہیں جب ہم اس طرح سے گزار سکتے ہیں جب ایک مہینہ ہم ان سارے گناہوں سے آلائشوں سے چھوٹ سے دھوکے سے اور اپنے خود احتسابی ہم پورا ایک مہینہ ہم کرتے ہیں تو کیا ہم یہ تو ایک ریفریشر کورس ہے اس کو پھر پورا سال اپنے کرنا ہے پھر اس میں کیا مشکل ہے کہ ہم اس کو ساری زندگی نہیں جی کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ یہ مزیدار کام ہے مطلب ہر انسان میں یہ موجود ہے صلاحیت مقابلے کے آپ نے شیطان سے مقابلہ کرنا ہے اس کے سامنے ڈھیر نہیں ہو جانا شیطان آپ سے طاقتوار نہیں ہے تو وہ تو آپ کی وجہ سے ہراندہ درگاہ ہوا ہے آپ کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو آپ اس کے اوپر غالب آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ اس سے شکاست نہیں کھاتے بلکہ اس کو شکاست دیتے ہیں تو یہ توانائی اور صلاحیت آپ کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے اس کو پہچانے بس ایک میں آخری بات کہہ کے ذکر اس کو اختتام پہ پہنچاتا ہوں یہی سوچ کا رخ ہوتا ہے دیکھنے کا چیزوں کو ایک بہت ہی اہل علم کی محفل تھی اس میں ایک صاحب نے سوال کر دیا کہ جی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ یہ نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے تو یہ آج کے طور پر ہمیں بے حیائی اور بے یہ برے کاموں سے کیوں نہیں روکتی اب اب سارے اسی سوچ کے تب پہ کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنے اپنی توجیحات پیش کی کہ ہماری نماز اچھی نہیں ہوتی ہمیں استہزار نہیں ہوتا اور ہم نماز میں خیالات آتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کی توجیحیں پیش کر کے خاموش ہو گئے میں نے ہاتھ کڑا کیا کہ میری بھی سنیں تو میں نے کہا میں نے کہا نماز روکتی ہے کیوں نہیں روکتی پہ حیائی سے بھی روکتی ہے اور اس سے بھی روکتی ہے نافرمانی سے بھی روکتی ہے تو آپ سارے متوجی ہو گیا میں نے کہا نماز پڑھنے والوں کو دیکھ لیں آپ ان کو نہ دیکھیں کہ جو چور نماز پڑھنے آ جاتے ہیں بلکہ ان کو دیکھیں کہ جو نماز پڑھنے سے جن پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ چوری سے روک جاتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ احتیاط کرتے ہیں وہ نافرمانی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں باقی زندگی بھی اس کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں نماز مؤثر ہے یعنی اثر ڈالتی ہے علی جی صاحب یہ دوسرا روک تھا اب یہ روک جب میں نے سامنے رکھا تو وہ سب ہی کہنے لگا ہے کہ ہاں جی اتفاق کیا انہوں نے باقی نماز پڑھتے ہیں کسی طرح یہ روزہ ہے یعنی سوچ کا روخ ہے کہ جو آپ اختیار کر لیں تو روزے کو صبح شام بھوک کا ذریعہ سمجھ کر اس پہ درتے رہیں اور پریشان ہوتے رہیں یہ بھی ایک روخ ہے اور روزے سے آپ نے اپنے جسم میں اپنی روح میں اپنی اندر جو نفس کی اصلاح کے لیے جو اب صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں یہ پیدا کر لیں تو یہ بھی ایک روخ ہے سوچنے کا تو یہ روخ جو ہے نا وہ آپ کو قوی بنا دے گا اور اطاعت پر لاکھ ہڑا کریں کامیابیوں کی طرف لے گا اور کامیابیوں کی طرف لے گی جائے گا تو اس روخ کو اپنا ہے بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر علیہ سگر سلیمی صاحب آپ نے روزہ اور خود احتسابی کے حوالے سے بہت امدہ اور مدلل گفتگو فرمائی انشاءاللہ آگے بھی پروگرامز کریں گے تو آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ناجرین اکرام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ روزہ تین قسم کا ہوتا ہے ایک وہ روزہ ہوتا ہے جو عام لوگ رکھتے ہیں ایک وہ روزہ ہوتا ہے جو خاص لوگ رکھتے ہیں اور تیسرا روزہ وہ ہوتا ہے جو خاص الخواس ہوتا ہے یعنی وہ اس کے مکمل جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں لعلکم تتکون کہا کہ متقی کے درجے تک پہنچ جاتا ہے تو ہمارے روزے عام نہ ہوں خاص نہ ہوں بلکہ کوشش کریں کہ خاص الخواس ہوں انہی الفاظ کے ساتھ افتخار علی گلانیو کا بجازت دیجئے اللہ حافظ